کوویڈ ٹیسٹ کو لے کر بی آر ڈی میڈکل کالیج میں جونئر ڈاکٹر اور لیپ ٹیکنیشن کے بیچ جم کر ویواد ہوا جونئر ڈاکٹروں نے پیثالوجی کرمی سے مار پیٹ کی جس سے خفا پیثالوجی کرمیوں نے کار بہشکار کر پریسپل آفیس کے سامنے دھرنا پرداشن کیا تطہہ آروپی ڈاکٹروں پر کاروائی کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کہ بی آر ڈی میڈکل کالیج میں کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کو لے کر کل دیر رات جونئر ڈاکٹر اور لیپ ٹیکنیشن کے بیچ ویواد ہو گیا لیپ ٹیکنیشن کی مانے تو رات میں جونئر ڈاکٹر کوویڈ نائنٹین کا جانچ کرانے لیپ میں آئے جبکہ رات میں لیپ میں کرونا کی جانچ نہیں ہوتی ہے لیکن وہیں جونئر ڈاکٹر زبادستی کرنے لگے اچ او ڈی کا حوالہ دے کر جب ان کو منہ کیا تو جونئر ڈاکٹر ہاتھا پائی پر اتر گئے اور مار پیٹ بھی کیا تثہ لیپ میں توڑ پھوڑ بھی کی اس کے بعد لیپ ٹیکنیشن اپنے کار کو بہشکار کر گورکپور میڈکل کالیج کے پرنسپل آفیس کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے ان کی مانگ تھی کہ جب تک آروپی جونئر ڈاکٹر کے ساتھ اچھیت قانونی کاروائی نہیں ہوگی تب تک کار پر نہیں لوٹیں گے گھٹنا کی سجنا پر ایڈی ایم سٹی راکیش کمار شیروازتو میڈکل کالیج دھرنا اسطل پر پہنچے اور وہاں دھرنے پر بیٹھے لیپ ٹیکنیشن سے بات کیا ایڈی ایم سٹی راکیش شیروازتو نے بتایا کہ لیپ ٹیکنیشن کرمچاریوں کو ایف آئی آر کی کاپی دے دی گئی ہے اور جو اس میں جانج کے اپرانت آروپی پایا جائے گا اس کے خلاف ویدی کاروائی کی جائے گی وہی دھرنے پر بیٹھے لیپ ٹیکنیشنز کو جب ایف آئی آر کی کاپی مل گئی تب جا کر دھرنے پر بیٹھے لیپ ٹیکنیشن کے لوگوں نے دھرنا سمابت کیا اس سمند میں گھرپون نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سٹی راکیش شیروازتو نے کہا ٹیلی فون پر بیٹھے لیپ ٹیکنیشن ہی چلی فون پر بیٹھے لیپ ٹیکنیشن میری بات سلی فون پر بیٹھے لیپ ٹیکنیشن یہ بتائی اس نیارا باجی سے اتنی تکل دھو رہی ہے بارہ گھنٹا ہو گیا اس کو مارے ابھی تک کوئی آیا جو نہیں کہ ایک سوچنا پاپسی جیز علاقہ سے بڑھتے کے بارہ کہ میڈکل کالیج میں ڈاکٹر اور یہ لائٹ اکیشن کے بیچ میں کہا سنی ہو گئی ہیں اور اس کو جا کے دیکھو تو میں گیا میں نے تیکنیشنز کو بلایا جو آئی ویٹنے سے اور جو ان کے سن کے اپیاد تھے جنسا ان داکٹرز کو بلایا جو لوگ جن کے خلاف کم اینٹی تو ان لوگوں میں گتایا کہ داکٹر امریش نے کہا ہے کہ دو لیڈی داکٹر کا کوئیٹ کا تیس کر دو تو تیکنیشن جو ریمود یادو تھا تو تو امریشن نے گولا سر یہاں پہ نہیں ہو پرائے گا آپ دو لگوں ڈاکٹر کا تیس تو نیٹ ماشین سے ہوگا چلیے وہاں چلیے وہاں نیدیا وہ پیپی چیپی پہنگا تھا کبھی ان لوگوں سے بھی سن آپ کہاں سنی ہو گئی ہے تو میں جانس کرنے گیا میں نے دی آرڈ کے پرنسپل کاپکی میٹنگ آل میں لائٹ اکنیشن جو جن سے جگہا ہے اس نے کہاں سنیدی تھی اپوہل آیا اور ان سے پوری بار سنید پھر ہی دی داکٹرز جن کو تیس کرنے کے لیے داکٹر اندریس میں لے جا تھا ان کی باتیں بھی سنید تو دونوں کے بات سننے کے بعد تیکنیشن میں جو انتا بلک ہے برسنگ ہے اور آپ کو دو بجے اس نے گینوٹ یادو سے ہی جگہا ہوا ہے تاس میں بھی اس نے ویریند کمار ماریا نام کے ایک لائٹ تکنیشن کو فون کر کے گھلا لیا گینوٹ کمار ماریا مہاں دس دنے راکٹر کی ڈیٹی سمناب تو گئی تھی لیکن وہ آئے اور انہوں نے ایک دو بجے سے بیچ میں اپنا میں اپسٹری ہوپے سمبکر لیکن پھر بھی اس دفتہ مکنی اوڈالی دلازک ہوئی گئی تو اس کے بعد پھر وینون یادو نے جو مکھ ہے سٹیک کرتا ہے اس نے کہا کہ ہمارا موبائی جو ہے وہ دون میں آئی اس دفتہ موکش میں تو ان لوگوں نے سب یعنیان والے کو بنانے سبھی لوگوں نے ساہا کی بہت چیز ہے جو دوشی ہوا بہت دوزوار کرتے ہیں لیکن تکنیشن کے ساتھ ان کے اقلاب تاروائی ہوئی چاہی ہے جنہوں بھی آدھا ہوں نہیں جنہوں کو آن مہرے آنے اور سنگے کی تہیں پدا دکھاری ہوں لیکن تکنیشن کے ایک پہریر دیدی ہے کھانے میں گزریا کھانے میں اور وہ افعی آر دلز ہو گئی ہے اور اس کے جو بھی دوشی پہ آئے گا یا میاں گا اسے ساہر بہت دیدی ساہر بہت دیدی ساہر بہت دیدی ساہر بہت دیکنیشن سب جو آپ پر باپس آگئے ہیں اور وہ وہ کاربائی سے سنتوشت ہیں فائلہار کی اور سبھی فولی آپریشنل ہے فولی آپریشنل ہے ٹونیٹ ماشین چھوڑی سی چھتی کرسٹ ہوئی ہے وہ سب دو تین ٹونیٹ ماشین میں تکنیشن میں پیسٹن کسی پرکار سے پرابابیت نہیں ہے فولی آپریشنل سب سنتوشت ہیں ابھی سب یہ ماملہ پورا آسانت ہوگیا ہاں اگنم سان ہاں اگنم یہ تھا وہ کام کر رہا ہے میڈکل کھولیس تو